سوتروں کے حوالے سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ مرتجہ آتنکیوں کے کہنے پر ایک ذریمہ نام کا ایب ڈیزائن کر رہا تھا عربی بھاشا کے اس ایب کو ڈیزائن کرنے کے لیے وہ پیٹ ٹو پیٹ ایب کے ذریعہ سندیشوں کا آدھا انتدان کرتا تھا ایب ڈیزائن کرنے کا مقصد اس ایب کے ذریعہ ان لوگوں کو جڑنا تھا جو جہاد کے راستے پر آنا چاہتے ہیں یا پھر جنہیں لگتا ہے کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اس لیے اس ایب کو ڈیزائن کیا جا رہا تھا تو ایٹی ایس کی جانچ میں یہ بڑا خلاصہ ہوا ہے گورک پر حملے معاملے کو لے کر یہ بڑا اپ ڈیٹ اس وقت مرتجہ نے قبول کیا ہے دراصل یہ بڑا خلاصہ جانچ میں ہوا ہے کہ ایک جہادی ایب ڈیولپ کر رہا تھا مرتجہ جہاد سے لوگوں کو جڑنے کا کام کر رہا تھا مرتجہ نے ایک ایب ڈیولپر کورز بھی کیا تھا ہنی ٹیپ کے ساتھ مرتجہ کا آئی ایس آئی ایس کنیکشن شروع ہوا تھا آئی ایس آئی ایس کے کیمپ میں فنسی لڑکی کے نام پر میل آئی تھی یہ ساری باتیں کھلی ہیں ایمیل سے مرتجہ کی آئی ایس آئی ایس میں شامل ہونے کی تیاری شروع ہوئی تھی اور جہاد سے لوگوں کو جڑنے کا کام مرتجہ کی دوارہ کیا جا رہا تھا یہ بڑا خلاصہ یو پی ایٹی ایس کی جانچ میں ہوا ہے مرتجہ ایک جہادی ایب ڈیزائن کر رہا تھا جڑینا نام کا ایب بنا رہا تھا مرتجہ آتنکیوں کے کہنے پر اس ایب کو ڈیولپ کر رہا تھا اور اس ایب کے ذریعہ ان لوگوں کو جڑنے کی سازش شل رہی تھی جو کی جہاد سے جمنا چاہتے ہیں یا پھر سوچتے ہیں کہ وہ سلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے کولاکور بندر پر سر حملے کے معاملے میں جاج کر ہی ایٹی ایس کی ٹیم کی جاج میں بڑا خلاصہ ہوا ہے سوتروں کے حوالے سے خبر ہے مرزا تنکیوں کے کہنے پر زریمہ نام کا زہادی ایب ڈیزائن کر رہا تھا زریمہ کا عربی انواد ظلم ہوتا ہے عربی بھاشا کہ اس ایب کو ڈیزائن کرنے کے لیے وہ پیر دو پیر ایب کے ذریعے سندیشوں کا عادان پدان کرتا تھا سوتروں سے خبر ہے ایب ڈیزائن کرنے کا مقصد اس ایب کے ذریعے ان لوگوں کو جڑنا تھا جو زہاد کے راستے پر آنا چاہتے ہیں یا جنہیں لگتا ہے کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے پیر دو پیر ایب کا پریوک مرزا آتنکیوں سے زریمہ ایب کو بنانے میں مدد کے لیے سندیش لینے میں کرتا تھا حالکہ سوتروں کے حوالے سے ایک خبر ہے اور لگاتار ایٹی ایس کی ٹیم جانچ کر نہیں اور مانا جا رہا ہے کہ ایٹی ایس کی جانچ کے بعد اور بھی کھلاسے ہو سکتے ہیں امیج کا ساتھ روی کمار انڈیا نوز رکھ لاؤ سمرتہ روی کی ریپورٹ آپ یہ دیکھ رہے تھے دراصل یہ بڑا کھلاسہ ہوا ہے گورکپور مامرے میں ایک کے بعدیں کئی کھلاسے سامنے آ رہے ہیں بم بنانے کے ٹریننگ مرتجہ لے رہا تھا یہ کھلاسہ بھی ہوا ہے ایڈوکیشن سوسائیٹی میں بم بنانے کا پریشکشن لیتا تھا یعنی کہ ٹریننگ مرتجہ کی چل رہی تھی نیپال میں ایڈوکیشن سوسائیٹی میں ٹریننگ لیتا تھا مرتجہ بم بنانے کے لیے لشکر تیوہ جیسے آتنکی سنکرنوں سے تعلق رکھتا ہے مرتجہ اور ایک اپلیکیشن بھی ڈیولیپ کر رہا تھا مرتجہ اس طرح کا خلاصہ سپوری جانچ میں ہوا ہے اور اس اپ کے ذریعہ لوگوں کو جہاد سے جھوڑنے کی تیاری چل رہی تھی یا پھر ایسے لوگوں کو جھوڑنے کی ساتھش تھی جو کہ یہ سوچتے ہیں کہ مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے خود اس بات کو قبولہ ہے مرتجہ نے ایک کے بعد ایک کئی خلاصے اس پورے بامنے پر ہو رہے ہیں اور اس پار ایپ ڈبلے پر کی ٹریننگ بھی مرتجہ لے رہا تھا یہ بھی ایک کئی خلاصہ اکواہ ہے